موسیقی 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 سے پہلے وہ unemployed تھے کسان پریوار سے آتے ہیں مگر ان کے مند میں سپنے بہت تھے ان کی مند میں سپنوں کی اچانیاں بہت تھیں اور وہ اپنے سبھی سپنوں کو پورا کرنا بھی چاہتے تھے اور انہوں نے اپنے سارے سپنوں کو پورا کیا بھی بات کریں ان کے انٹریسٹ کی ان کی ہوبیز کی تو ان کو گاڑی چلانے کا بہت شوق ہے اور جب بھی کوئی نئی گاڑی آتی ہے تو وہ لیتے ضرور ہیں تو آج ہم انہی لیڈر سے ملیں گے بہت ایسے نہیں ہم سواگت کریں گے ایک زوردار تاریوں سے آہ very very great and very experienced and very talented ہمارے آج کی لیڈر he is none other than global black diamond director of modicure mr. jp ڈوبے جی کا تو jp sir over to you please آئیے thank you thank you sir بہت بہت دھنیواد آپ کا آج آپ نے موقع دیا مجھے کچھ بولنے کا کچھ اپنے بیچاروں کو لوگوں پر سامنے رکھنے کا اس کے لیے بہت 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 کرتا ہوں thank you very much thank you sir جیسا کہ ہم جانتے ہیں سر کی آپ ایک اچھے لیڈر کے ساتھ بہت اچھے بکتہ بھی ہیں اور ضرور سب سے پہلے تو میں جانتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی پہچان کی مہت نہیں ہے آپ کو الڈی ہر کوئی ویکتی جانتا ہے بہت پر بھی آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ جیسے کہاں سے بیلونگ کرتے ہیں کیا ڈیوکیشن ہے تو ان سب کے بارے میں ہمیں بتائیے جی میرا نام جے پی دوگے ہے چیہ پرکاس دوگے میں رہنے والا پرابر موگل سرائے کا ہوں موگل سرائے موگل سرائے وارانسی کے بغل میں چھوٹا سا سہر ہے اور یہاں پہ میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں آج بھی گاؤں میں ہی رہتا ہوں اور کسان پریوار میں میرا جنم ہوا اور پڑھائی لکھائی شروعاتی گاؤں میں ہی ہوئی پھر موگل سرائے سے ہوئی پھر بنارس سے میں نے گریجویشن کیا کوشٹ گریجویشن کیا حالانکہ میرا اور بھی آگے پڑھنے کا من تھا میں نے میرے کوالیفائی کیا دو دو بار لیکن میرے گھر کی آرثی کستیت اتنی اچھی نہیں تھی کہ میں آگے کا ایجوکیشن کر سکوں میرے گھر والوں نے منا کر دیا اس کے لیے حالانکہ مجھے شروعات میں اس بات کے لیے بہت نراسہ بھی ہوئی میں بہت hopeless بھی ہوا کہ میں اپنی پڑھائی نہیں پورا کر پا رہا ہوں لیکن گھر والوں نے ساپ ساپ کہہ دیا کہ گھر کی استیتھی جتنی تھی تو میں نے آپ کو پڑھا دیا اب آپ جائیے کچھ کام دھام کریے کچھ پیسے کمائیے اور گھر کے خرچوں میں ہاتھ بھٹائیے تو اس طریقے سے میں اپنی پڑھائی لکھائی پورا کیا اور اسی دوران جو ہے میں بھٹک رہا تھا جاب کے لیے اور تیاریوں کے لیے اور بہت ساری چلیوں میں کئی بار میں نے پرائیویٹ جاب بھی کیا میں کچھ دن پھرید آباد رہا ممبئی بھی گیا کچھ دن میں وہاں بھی رہا لیکن نوکری میں میرا من نہیں لگا میں واپس آ گیا اور میں نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ نوکری نہیں ہوگی میرے سے اور گھر والوں نے حالکہ کافی بیرود کیا اس کا کہ اگر آپ کچھ کرو گے نہیں تو پھر آپ جنگی میں ایسے گھر بیٹھ کے کیسے چلے گا اور اس کی سمیں موڈیکیر میرے لائف میں آیا اور اس کے بعد سے کہانی آگے بڑھنے لگی تو یہ میرا background تھا نہیں سر لوگ اپنے جیون میں کئی سارے سٹرگل کرتے ہیں بٹ آپ کی بات سن کے مجھے لگا کہ آپ کی جیون کی شروعات سے ہی آپ نے سٹرگل کافی دیلا اور میرے خیال سے آپ کی یہ جو سنگھرشت ہے ان سنگھرشت نہیں آپ کو بہت بڑی وجہ بھی دی ہوگی کی کیوں ہمیں اپنے اپنے آپ کو موڑی کے بزنس میں لگانا ہے اور موڑی کے بزنس کو آگے بڑھانا ہے تو سر جیسا کہ ہر ایک لیڈر وای سے سٹارٹ کیوں کیا جائے کیسے کیا جانے سے زیادہ تو سر وہ آپ کا وای کیا ہے جب میں موڑی موڑی وڑی لوگ سے کے بعد بھی مجھے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ مودیکیر سے ہی سب کچھ ہو جائے گا کیونکہ بہت جانکاری نہیں تھی میٹنگ وغیرہ دیکھا نہیں تھا یہ سب چیزیں نہیں تھی تو جوائننگ کے پہلے تو کوئی وائی نہیں تھا لیکن جب میں نے جوائننگ کر لی اور اس کے بعد میں میٹنگ وغیرہ میں گیا کچھ دن تو میں نے وائیڈ بھی کیا کہ ارے یہ سب سے کیا ہوگا لیکن ان کے بار بار کہنے پہ جب میں میٹنگز میں آنے لگا اور میں ان کے ساتھ بیٹھنے لگا اور اس پر ڈسکرسن ہونے لگا میں نے کچھ بکس بھی اس کے بارے میں پڑھی تب جا کے میرا وائیڈ کلیر ہوا اور اگر آج کے ڈیٹ میں میں کہوں تو تین کارن ہیں جس کے وجہ سے میں اس بیزنس میں آج بھی کام کر رہا ہوں پہلا کارن تو یہ ہے کہ میں جندگی بھر کام نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کام کرنے کے ایک عمر ہوتی ہے پیسہ ایمپورٹنٹ ہے مانتا ہوں پیسہ ایمپورٹنٹ ہے نہیں ہے کہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے اور بھی سوکھ ہیں اور بھی چیزیں ہیں لائف میں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہے اس طرف جانا ہے تو پیسہ کمانا ہے لیکن ایک سیما تک کمانا ہے ایک عمر تک کمانا ہے اس کے بعد فری لائف جیلی ہے جو منکرے جہاں منکرے جائیں جہاں منکرے گھونے جیسے منکرے جیسے منکرے ویسی جیلی ہے تو میں جنگی پر کام نہیں کرنا چاہتا تو اس طرح کی آجادی مودکر میں ہی سمبھاؤ ہے یہ پہلا کارن دوسرا کارن کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے باد میرے بچے میری طرح ڈگریان لٹکا کے نوکریاں ڈھوڑیں یا جاب کے لیے یا کسی بھی پیسے کمانے کے سورس کے پیچھے بھاگیں میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسا پلیٹ فارم کو دے دوں کہ وہ جو کچھ بھی کرنا جیسے میں یہ کرنا چاہتا تھا لیکن گھر والوں نے کہا کہ نہیں پیسے نہیں میرے بیٹا کرکیٹر بننا چاہتا ہے ابھی وہ ایک ایک اکیڈمی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو کوئی بھی کھیل پیسے والا بہت پیسے کھرچ ہوتے ہیں کسی بھی کھیل میں آگے بڑھنے کے لیے تو میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ کچھ بننا چاہتا ہے تو پیسہ اس کے آڑے آئے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا میں بیراسط چھوڑ کے جاؤں تو وہ جو کرنا چاہتا ہے کریں وہ جو بننا چاہتا ہے اور تیسرا کارن جو سب سے بڑا کارن ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسور نے ہمیں کچھ پرتبھات دی ہے کچھ ٹیلینٹ دیا ہے تو وہ اس کا پائدہ صرف مجھے ہی نہ ملے بلکہ میرے ساتھ ساتھ میرے لوگوں کو اور پورے سماج کھولیں تو یہ جو کارن ہے مجھے نہیں لگتا کسی آنے پلیٹ فارم پر یہ تینوں کارن پورے ہو پائیں گے یہ ہی ایک ایسا پلیٹ فارم پہ ہے جہاں آپ کے یہ جہاں میری یہ تینوں وائی میری یہ تینوں پربل اچھائیں پوری ہو سکتی ہیں اور لگ بھگ پوری ہو بھی رہی ہے تو یہ میرا وائی رہا یہ میرے کارن رہے اس بزنس میں کام کرنے کے بلکل سر بلکل صحیح کہا سر اور مطلب کی جیسے کی میں بھی آپ کو جانتا ہوں کہ سر آپ بہت بڑے ڈریمر ہیں سر آپ نے اپنے کئی سارے سپنے پورے بھی کیے ہیں اور کرنے بھی والے ہیں جو باقی کے ہیں تو سر جیسے آپ نے بھی بتایا کہ سر میرے تین کارن ہیں ڈائیٹ سیلنگ کرنے کے موڈی کیا کرنے کے تو سر یہ جو آپ کے لکش ہیں ان کو جب آپ ان کو پورا کر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے کچھ لکش آسانی سے پورے نہیں ہو اس کے لیے ہمیں بہت سنگھرش بھی کرنا پڑتا ہے تو سر آپ نے بھی اپنے جیون میں کچھ ایسے سنگھرش کیے ہیں جیسے کی لوگوں سے ریجیکشن پانا لوگوں کا منہ کر دینا تو سر ایسا کوئی انسیڈنس ہمارے سار ضرور شیئر کریں جی ایسے بہت سارے انسیڈنٹ ہیں ایک دو نہیں ہے کئی سارے ہیں حالانکہ ہم لوگ ایک دھکی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی بتا جائیں کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا اچھو میں میرا رہا ہے میں ہائیس ٹائٹل پہ ہوں جی ویڈی ہوں اور میں نے ابھی پچھلے سال دی پاولی پہ اپنے لیے برسیڈیز سی کلاس بھی لی ہے اور اس دی پاولی پہ میں نے انفیلڈ کی میٹیار ایک بائیک لیے ہے جو بائیک کا مجھے علاقہ میرے پاس پہلے سے بھی ایک انفیلڈ ہے پہلے سے بھی ایک کار ہے لیکن مجھے اچھا لگا مجھے پسند آیا تو میں نے لیا اس کے علاوہ میں نے اپنا گھر بنوایا لگبھگ جمین کی کاسٹ چھوڑ کے لگبھگ 75 پلیک آس پاس جس میں پچھلے دو سالوں سے میں رہ رہا ہوں اور اس کے علاوہ چھوٹے بڑے جو سپنے ہیں جسے میں نے بچے پہلے میں داخل کر آیا ہے میرے بچے اچھے سکول میں پڑھ رہے ہیں اور جو میرے گھومنے پھرنے کے جو میرے سوک ہے انڈیا میں بہت سارے جگھوں پہ مودیکی ارط ویسے بہت سارے ٹور ابھی تک مارے تقریبا 15 16 ورل ٹور بھی کیا ہوا ہے تو یہ سب ساری چیزیں فلپل ہو رہی ہیں اور ان کے پیچھے جو سنگھرس ہے اس میں کوئی ڈاؤ نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے ایک دو انسیڈینٹ کی جہاں تک بات ہے تو ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ہم اور ہمارے ایک مطر ہیں جن کو سب لوگ جانتے ہوگی Mr. ایسا ہو گیا کہ جس کے ساتھ ہم لوگ گئے اور وہ بندہ ہم لوگ چھوڑ کے نکل گیا اور ہمارے سارے پیسے ختم ہو گئے ہمارے پاس کھانے تک پیسے نہیں بچے وہاں پہ ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کی ریلی ہو رہی تھی ہم لوگ اس ریلی میں جا کپڑے ویسے نہیں تھے جن کو ہم لے کے چلے تو کافی مسکلے ہوئی ایک اور incident ہے جس کو کہنا چاہوں گا ایک ملاح نہیں تھا کوئی ناو چلانے والا نہیں تھا ناو تو تھی بندھی ہوئی لیکن کوئی چلانے والا نہیں تھا اور میرے ساتھ جو ڈاؤن لائن تھا وہ بلا سر آپ بیٹھ لئے ناو پر میں چلاؤ جا چالیس پڑتا رہا مطلب مجھے لگا پتا نہیں کیا چلائے گا کہا ناو پنٹ جائے کیسے ہوگا ویسے بھی مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے تو ایسے بہت بہت دکھ ہوتا ہے تکلیفیں ہوتی تھی کی سمجھتے ہیں لوگ کیا چیزے ہیں بہرحال وہ سارے دن اب نکل گئے اب تو لوگ ملنے کے لئے پوائنٹ لیتے ہیں تو لگتا ہے سنگھر سفل ہو ایسے بہت سارے سنگھر سو کی کہانی ہے جن کو ہم تھوڑے سمی میں نہیں کر سکتے بلکل بلکل جیسا کہ آپ سنگھر شو کے بارے میں آپ نے بتایا یقین بان سکتا ہوں جب آپ ناو پہ چل رہے ہوں گے ہزاروں بار ہارٹ اٹیک جیسا آیا ضرور ہو گا اور سر زاہر سی بات ہے یہ سنگھر شیئی ہے جو ہمیں آگے تک پہنچانے میں مدد بھی کرتے اور motivation بھی دیتے بہت inspired بھی کرتے تو صرف آپ نے یہ جتنے سنگھرش کی جتنے بھی کام کی تو زاہر سی بات ہے ہم ہمارے سپنے جو پورے ہوتے ہیں وہ ایکشن سے پورے ہے ڈائیٹ سیلنگ میں ایکشن بہت ہونے چاہیے ہمیں سیکھنے چاہیے جسے ہمارا بزنس جسے دیمونسٹریشن دکھانا کیسے لوگوں کو invite کرتے ہیں اور کیسے ہم پلان کرتے ہیں تو جہاں تک سفلتا کی بات ہے تو سفل ہونے کے لئے کوئی ایک کام بھی کر رہا پڑ تا کئی کام کرنے پڑ خاص کر کہ نیٹر مارکیٹنگ میں آپ کی سکیل ڈیولپ ہونے چاہیے آپ کام نی سٹرام ہونا چاہیے آپ لوگوں سے ملنے ملانے اور آجیوان سیکھتے رہنے کی چیز ہے لیکن اگر ہم بیسک چیزوں کی بات کریں جو ہمیں نیٹر مارکیٹنگ میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیسہ ضروری ہوتی ہے چاہے آپ کام مارکیٹنگ پہ پہلا دن ہو یا پھر جب ڈیولپ ہو لیکن وہ جو فور بیسک ہے جن کو ہمیں ہمیسہ کرنا ہے جن کے بیٹنہ ہماری سکھلتا ہمیسہ آدھولی رہے گی میں فیر فور بیسک کرنا ہی چاہیے اور ایک جیسے آپ نے کہا پلان کے لیے یا پھر فالو آپ کے لیے تو کوئی ایک چیز نہیں فور بیسک لیسٹ بنانا جی سو سو دھ پلان اور فالو آپ یہ چاروں ایمپورٹنٹ ہیں چاروں ایک دوسری کے بینا ادھورے ہیں چاروں ایک دوسری آپ کو invite کرنا ہی کرنا پڑے گا اور یہ چاروں بیسک چلتے رہنے چاہیے ایسا نہیں کہ ایک کر لیا یا آج جی ہو گیا تو مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے پہلے دن سے لے کے آج تک جب تک آپ اس دوسری ساتھ بھی ہے کہ لوگ آتے تو بہت زیادہ ہیں اور اتنی رفتار سے جاتے بھی ہیں تو سر وہ کون سی سٹریٹیجی ہے جس پہ آپ کام کرتے ہیں جس سے کی آپ کی سٹریٹی میں زیادہ زیادہ لوگ ایٹیویٹ بھی ہو سکے اور لمبے سمیہ تک لوگ بنے بھی رہے سکے سر ایسی سٹریٹیجی سر سب سے پہلے یہ بتا دو کہ جو بھی لوگ سمجھ لینی چاہیے کہ لوگوں کے آنے جانے کا جو یہ سلسلہ ہے اس کو یہ نیٹر مرکیٹنگ کا ڈرابیٹ نہیں ہے یہ نیٹر مرکیٹنگ کا مائنس پوائنٹ نہیں ہے یہ نیٹر مرکیٹنگ کا لیچر ہے ہمیں یہ سمجھ نا ہوگا چاہے لوگوں کا جوائنگ کرنے کے بعد کر جانا ہو یا کام چھوڑ دینا ہے جیسے ہر چیز کا ایک نیچر ہوتا ہے نیٹر مرکیٹنگ کا نیچر ہے جب آپ بزنس میں آئیں گے تو لوگ آئیں گے تو چھوڑ کے جائیں تو اس کو رکھنے کا پریاز کرنا ہے تو میرا ماننا ہے وہ یہ ہے کوئی بھی بند نیٹر مارکیٹنگ کو تین اسٹیٹ میں جوائن کرتا ہے پہلی جو اس کی ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے جیسے پہلی بار جب آپ اس کو پلان دکھاتے ہیں تو وہ پلان نہیں سمجھتا 99% لوگ پلان نہیں سمجھتا ہیں وہ آپ کو دیکھ کے جوائن کر لیتے ہیں آپ کے ریلیشنز پہ بات وں سے پرحاویت ہو کے دباؤ میں کیسے تینو جوائننگ کمپلیٹ نہ ہو تب تک اس بزنس میں ٹھیک رہنا ہمیشہ سندہ میں رہے گا تو پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے بندے کے تینو جوائننگ ہو اور بھی جو ہمارے اپاہ ریٹینشن کے لیے وہ یہ ہے جیسے پہلے مہینے میں ہی بونس چیک دلانے کا پریاست کریں کچھ ایسا بزنس ان کے نیچے کروا دے جس پہلے مہینے بونس مل جائے تو ان کا ایک بلی بلی بڑھتا ہے دوسرا ان کو ملے جائے تاکہ دوسروں کی سکسس کو دیکھے تو ان کے اندر یہ آئے گا کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ سپل ہیں وہ بھی ہے تو ان کے اندر ایک بلی بڑھے گا کہ مجھے آنا ہے تیسرا جب وہ سسٹم میں انوالب ہوتے ہیں ان کو تھوڑی جیمیداری دیجئے ان کو انوالب کریے اس سے کیا ہوتا کہ جیسا بڑھے گی ان کا knowledge بڑھے گا تو وہ اور زیادہ اس کے ساتھ plug-in ہوگے اور جیدہ جھوڑیں گے اور جب وہ تینوں joining کر لیتے ہیں اور اس طرح بار پتا چلا ہو کہ joining تین چرن میں ہوتی ہے کسی بھی consultant کی اور واقعی میں ان تینوں چرنوں میں ایک نئے prospect کی joining ہونا بہت آوشyak ہے جو کی activation اور retention دونوں بنھانے میں مدد کر سکتی ہے تو صرف جیسا کی آپ نے تین چرنوں کے بارے میں بتایا اس میں تین چرن کی بات کرنا چاہوں گا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کو ملے کے جانا چاہیے پروگرام میں لے کے جانا چاہیے سیمینار میں لے کے جانا چاہیے تو سر یہ ہمارے ڈائریکٹ سیلنگ میں بڑے بڑے پروگرام یہ ان کی کیا مہت ہم بندے کے جوائن کرنے سے پہلے تو مہنت کرتے لیکن جیسے جوائن کرتا ہے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ تو یہ کام کرے گا اور اس کے بعد ہم اس کے طرف سے ڈھیلے ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جتنی مہنت آپ اس بندے کو سسٹم میں لانے کے لیے کر رہے ہے اس سے جہدہ مہنت آپ اس کو سسٹم میں ٹکانے کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو مٹین سیمینار میں لے جانا پر ماؤ سکتا ہے جب تک وہ ان لوگوں کو نہ دیکھے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب تک چیزیں ہمارے سامنے نہ آئے جیسے میں آپ سامنے تاج محل کی تصبیر رہ دوں اور میں آپ سے پوچھو کہ سر یہ کیسے لگ رہا ہے تو آپ کہیں کہ بہت بڑھا بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن کی تاج محل کی خوبصورتی کا اندازہ اس کی تصبیر کو بہت ساری چیزیں بتا دیتے لیکن جم تک وہ سمینار میں جائیں ان کے سامنے ایک نہیں بلکی کئی کئی لیڈر نہ گجرے تب تک ان کو نیٹرو مارکیٹنگ کے تاکک کا اندازہ نہیں لگتا اس کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں لگتا اس کی فریڈم کا جو بھی جو بھی چیزیں ہے اس کا اندازہ لوگوں کو نہیں لگتا ایک بات دوسرا یعنی بلیم لیبل پڑھانے کیلئے بھی سمینار اور ٹرینی پہ جانا پر دوسری بار یہ بزنس سیکھ نہیں سیکھ انے کا ہے ہم اس کے پہلے بلکل ایک different mindset کے ساتھ جی رہے تھے کئی نے ہمارے دیماغ میں تو job کی mentality تھی اور یا پھر traditional business کی mentality تھی نیٹر marketing کا جو فنٹا ہے وہ بلکل ہی different ہے وہ نہ تو job سے match ساتھ بھی ہم اس میرے سکھ کھ تو ایک mentality سے دوسرے mentality میں divert کرنے کے لیے یا convert کرنے کے لیے ان کو اس طریقے کی طوام ٹیمیگ کی جہاں انہیں باریکی کے ساتھ سکھایا جائے گا کی نیٹر marketing میں سفل ہونے کے لیے لیے کیا کیا کرنا اپنے habits میں اپنی سوچ میں اپنے thought process میں اپنی activities میں اور یہ ایک دن کی پرکریہ نہیں کیونکہ بدلاؤ بڑا دھیرے دھیرے ہوتا ہے اور کشتھکاری بھی ہوتا ہے اس کے لیے regular meeting training کیا آسکتا پڑی صرف ایک دو training meeting بلکہ regular کئی سال تک یہاں ہم گھر ہوس وائپ آج موڈی کیر میں لاکھوں کی انکم کر لئی ایک سٹوڈنٹ 18 سال سو اوپر کا دیکھتا ہے کہ آنے والے سمیں میں اس کا کریئر کتنا ڈائیٹ سلنگ میں بن سکتا ہے جوب کرنے والے لوگ بھی جاتے ہیں جوب کرتے ہوئے لوگ کیسے اپنے لئے کرتے ہوئے سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں سر جیسے آپ نے بہت ہی وستیت روپ سے سمجھا کہ ٹرین اور میٹنگ ایونٹ چلیئے سر آج میں آپ کچھ رہشتیو کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گا کہ پچھلے ڈیڑھ سے دو سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک سیک وپتیاں ہمارے اوپر آئیں لوگ مجبور ہو گئے گھروں کے اندر بند رہنے کے لئے گھر سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو گیا میں بات کر رہا ہوں کرونا کال کی دوسر ان ساری سمجھ سمجھ کی بیج میں بھی آپ نے بزنس کو کیسے سرکشت رکھا کون کون چیزیں اپلائی کریں سٹیٹیجی بنائی کہ لوگ آئیں بزنس بڑھے اور جیسے کہتے ہیں ہم کی موڈی کیر میں آپ کو آزادی مل سکے آپ میں آزادی یہ اس میں کوئی سک نہیں ہے کہ نہ صرف مجھے بلکی پورے society کو پورے دیش کو پورے world کو ترست تک آکے رکھ ساتھ تھا اس سے کچھ لوگ آج تک نہیں اُبر سکے ہیں لیکن کہتے نہیں کہ ہر سکھ کے دو پہلو ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ جو آسفر لوگ ہوتے ہیں وہ اپرچونٹی میں بھی پرابلم دیکھتے ہیں اور جو سفر لوگ ہوتے ہیں وہ پرابلم میں بھی اپرچونٹی ڈھوڑ لیتے ہیں تو کہ نہ کہ کرونا نے ہم لوگوں کو ایک نئی اپرچونٹی دیا کی ایکچول میں کیسے گھر بیٹھ کے بیزنس کریں پہلے ہم نہیں جانتے تھے آن لائن کتنگ کے بارے میں ہم ہم موبائل تو ہوتا تھا موبائل کو کارنی کرنے اور پیسی کرنے کے لیے لیے لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ ٹیکنولوجی میں اتنی چیزیں ہیں جو گھر بیٹھے ہمارے سارے سپنوں کو پورا کرا سکتی ہے تو ہم نے کیا بہت سارے لوگوں نے کیا سارے سارے سارا بودھکاری کر رہا ساری پڑی بھی اس پر فوکس کی ہوئی ہے تو ہم لوگوں نے بھی بہی کیا کہ جون پہ میٹنگ کرنے سٹارٹ کر دیا لوگوں کو کانفرنس کال پہ لے کانفرنگ کرنا داؤن لائن اور اپلائن کو جو لے لیا ایک ساتھ اس کے بعد کانفرنس کال کر لیا پرسنل کال 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 بڑھا چکی گھر پہ رہنا کال 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 بڑھا دیا اور دیرے بزنیس مینٹیٹ رہا بلکی گروئی پوزیسن میں رہا میرے بھی مرسیڈیز بھی کال مرسیڈیز بھی ساری تو میں تو کہوں گا کہ اس کو اگر کوئی نتھا نہ لے تو یہ کورونا پیریڈ میرے لیے بڑا اچھا کیونکہ میں نے تو بہت سارے اچومنٹ لیے اسی میں نہ صرف بزنیس گروہ کیا بلکہ گاڑی بھی لیے جی بیڈی بھی کی تو بہت ساری چیزیں ہوئی لوگوں کا بزنیس بڑھا تین کا بھی بزنیس بڑھا تو میرے لیے یہ پیریڈ اگر بزنیس پوائنٹا بھی اسے دیکھا جائے تو نگیٹیو نہیں رہا سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سر ایک اچھا ویکتی وہی ہے لیڈر وہی ہے جو پرابلم میں بھی اپورشنٹی ڈھونڈ ہے تو آپ نے سر ایسی ویپتیوں میں بھی اپنے لیے موقعیں ڈھونڈے اور ان موقعوں کو تراشا اور آج آپ سے ہم بات کر پا رہے ہیں آپ کے ان ساری ایکسپیرینس کو شیئر کر پا رہے ہیں سیکھ پا رہے ہیں سر آپ نے اتنا لمبا سمیں کام کیا اپنے سپنوں کو پورا کیا تو سر ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہم سے گلتیاں ضرور ہو جاتی تو سر کیا آپ نے بھی کچھ ایسی گلتی کی ہے جو آپ اپنے جیون میں نہیں دہرانا چاہتے سر اگر اس بزنس میں گلتیاں کرنے کی بات کیے ہیں تو گلتیاں تو بہت کیے ہیں اور گلتیاں کیے ہیں سیکھے ہیں اور آج بھی گلتی کر رہے ہیں گلتی کرنا منصر کا سبحاؤ ہے اور اس سے سیکھنا ہی سپلتا ہے گلتی کریے سیکھتے رہیے کیونکہ اگر آپ گلتی نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو گلتیاں ہونا تو سبحاؤ لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ملے کرنا چاہوں گا کہ اس بزنس میں جو میں نے سب سے بڑی گلتی کی تھی شروعات میں وہ یہ کی تھی کہ بہت ساری ٹریننگ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد بھی جیسا کہ سارے لیڈرز کہتے ہیں کہ آپ کو لسٹ بنانا ہی پڑے گا آپ کو اپنے سپنوں کو لکھنا ہی پڑے گا آپ لسٹنگ کرتے سمیں آپ تین طرح کی لسٹنگ کریے پہلا تو اپنے ڈریم سے لکھئے پہلا تو اپنے ڈاؤٹس لکھ لیجیے آپ کہ اس بزنس میں آنے سے پہلے اس بزنس کو لے کے لوگوں کو لے کے دوسرا لسٹ آپ اپنے ڈریم کا بنائی اور تیسرا لسٹ آپ ڈریمرز کا بنائی ہے ڈاؤٹس ڈریمز ڈریمرز کہ کون وہ لوگ ہیں جو آپ کو آنے والے سمیں میں اس بزنس میں سپورٹ کرنے والے ہیں آپ کے ٹیم میں آنے والے تو میں نے جو سب سے بڑی گلتی کی تھی بار بار کہنے کے باؤجوں میں مجھے لگتا تھا کہ سب تو پتہ ہی ہے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہی رہتا ہے موبائل میں سارے نام پڑے ہی ہیں تو مجھے سروس نہیں تھا تو کچھ ان کے ہونے سے اور ان کے اثر کی وجہ سے اور ویسے بھی جب تک میرے سام میرے پاس کوئی پروف نہ ہو میں جلدی کسی چیز پر ڈاؤٹ نہیں کر جیسے آپ نے آپ بھی اگر مجھے کوئی بات بتائیں کسی بھی چیز سے سمبند ہی تو میں بیسواس کر لیتا ہوں جب تک یہ کوئی پروف نہ ہو لیکن یہ غلط ہے تو میں کبھی ڈاؤٹ کیا ہی نہیں اس بیسیلس پہ اور جب میں میٹنگ ٹینیم میں آنے لگا تو بیسواس اتنا پرمل ہو گیا کہ نہیں اب تو جو بھی کرنا یہی کرنا ہے اور کیا بھی تو لسٹ نہیں بنایا میں نے نہ مانے ڈریم لکھے نہ مانے ڈریمرز کے بارے لیکن کافی سال بیتنے پر اور کافی ٹھوکر کھانے کے بعد انکہ میں سمجھ بھی آیا کینے یہ کر کے بھی دیکھیں سپلتا تو مل رہی تھی سپلتا کی گتی بہت دھیمی تھی تو میں سبھی لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ نارمل یہ غلطیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں کینے یار لسٹ مانے جو رہاں ڈریم تو مجھے پتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے کیا پانا ہے لوگ تو میرے آس پاس نہیں ہے ایسی غلطیاں مت کریں ایک اور غلطی لوگ کرتے ہیں کہ مٹین ٹریننگ میں جو بھی سنتے ہیں اسے لوڈ ڈاؤن نہیں کرتے اور اگر وہ لوڈ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کو فالو نہیں کرتے وہ اس لئے اپلائن آتا ہے مٹینگ میں آتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس مجھے لیس پہ بہت 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 کام نہیں کرتا ہے کچھ کام کرنے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں چاہے وہ لسٹنگ کا بات ہو چاہے وہ پروسپیکٹنگ کی بات ہو چاہے وہ انویٹیشن کی بات ہو یہ کوئی بہت بہت دھکیلنے والا کام نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے لیکن ہم ان کو بھی ہلکے ویدے کرتے ہیں مطلب نورمالی چھوٹ ٹھیک ہے ہو جائے گا اس کارن سے ہماری سفلتہ ہمارے پاس رہتے ہوئے بھی دور رہتی ہے اگر ہم چھوٹے چھوٹے یہ چھوٹے چھوٹے گلتیاں نہ کریں اور ان کاموں کو سیریسل ہی کریں تو ہماری سکسے جو ہمیں پانچ سال دور دیکھ رہی ہے وہ پانچ مہینے میں ہمارے پاس آگے تو میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی بندہ جو اس ویجنس میں آئے وہ اس طریقے کی چھوٹے چھوٹے گلتیاں کریں آپ لسٹنگ کریں اپنے سپنوں کو عوض سے لکھئے اپنے لقش کو عوض سے لکھئے اور جو دریمرز کی لسٹ ہے اس کو عوض سے بنایئے بینہ اس کے آپ آگے نہیں بڑھیں گے اور جو بھی آپ کا اپلائن کرتا ہے کہتا ہے وہ عوض سے فالو کریے مجھے نہیں لگتا کہ اس دینس میں کوئی بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن کو ہمیں بہت مہنس سے سکھنا ہے چھوٹے چھوٹی کام ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جہاں ہم آسانی سے کرتے جائیں گے اور سکتے جائیں گے بلکل صحیح کہا سر بلکل صحیح کہا ڈائریکٹ سیلنگ میں اگر ہم سفل ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ہمیں وہی کرنی ہوتی ہیں بیسک سوالو کرنا ہوتا ہے مگر جیسا کہ آپ نے بتایا پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری امانداری کے ساتھ کرنا ہوتا ہے بلکل صحیح کہا سر آپ نے تو اب ہم آپ کے ساتھ بات چڑھتے کرتے سر بلکل صحیح کا اندازہ ہی نہیں لگا ہم اپنے صحیح کے آخری چھوٹ پر آ چکے ہیں بڑ سر جاتے جاتے ہم آپ سے ایک فائنل پرشن ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ سر آپ نے جو موڈی کیر جوائن کیا وہ کیا وہ ریزن ہے وہ کون سا ایک ریزن ہے کہ ہم سبھی لوگوں کو موڈی کیر جوائن کرنا چاہیے اور جس کی وجہ سے آپ نے ہی موڈی کیر جائیں سر سب سے پہلے بات اور میں اس لیے بھی بہت لکی ہوں کہ مرسٹر سمین لوڈی کا بردھ ہست ہے ہمارے اوپر اور میں اس لیے بھی بہت بڑا لکی ہوں کہ میں بندہ سری پانڈے جی کے ٹیم میں ہوں وہ میرے نہ صرف بھائی ہے بلکہ میرے اپلائن بھی ہے میرے گروہ بھی ہے تو سب سے پہلے تو جو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا میں آل آسٹ میں کر رہا ہوں کہ میں سارے لوگوں کو ہردے سے بہت 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 آبھار اور دھنیواز دینا چاہتا ہوں جو بھی میرے اپلائن ہے بانڈے جی کے ساتھ ساتھ جو آنے اپلائن ہے کمپنی مینیزمنٹ کو آپ سمی لوگ کو مشہ سمیر موڈی کو کہ میں آپ لوگوں کی چھتر چھایا میں اس بیجنس کو سیکھ رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں اور پھر سے دھوہرانا چاہوں گا میرا ایک کوٹ ہے جو میں ہمیشہ ایک مطلب کہہ سکتے ہیں بہت ہی سندر ایک ایسی گھٹنا ہے جس نے میرے جیون کو پوری طریقے سے بدل دیا میری سوچ بدل گئی میری دھارنائیں بدل گئی میرا سپنا بدل گیا میرا ایچویمنٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میرا رہن سہان میرے آس پاس کے لوگ میری سرکل میرا بھوت بھویس سے سب بدل گیا یہاں تک کہ میری آنے والی پیڑیاں بھی بدل رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کسی آنے پلیٹ فارم پہ کسی آنے جگہ پہ اتنا کچھ سنبھاؤ ہے جو آج میں سوچ پا رہا ہوں اپنے لئے اپنے بھویس سے کے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں وہ کہیں آنے جگہ پہ سنبھاؤ تھا تو مجھ کیا کہا میرے جیون میں آنا کوئی سامانے گھٹنا نہیں ہے اس نے میرا DNA چینج کر دیا اس نے میرا بلڈ چینج کر دیا ہے اس نے میرا بھویس سے چینج کر دیا اس بزنس میں آنے سے پہلے میں کسی آنے بزنس میں نہیں تھا کسی آنے کمپنی یا نیٹر مارکٹنگ سے میرا کہیں کوئی جڑاؤ نہیں تھا جانکاری ہی نہیں تھی جڑاؤ کی تو باتی چکے اور بائی فالٹ میں پہلے ہی بار جب آیا اس اندرسٹی میں تو مدیگر کے ساتھ حالانکہ اس بزنس میں آنے کے بعد میں نے آنے کمپنیوں کے بھی بہت سارے پلانٹ ہوتا ہی ہے لوگ ملتے ہیں لیڈرس سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور لوگ بتاتے رہتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں لیکن کہیں کوئی ایسا نہیں ملا کبھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ کوئی میرے سے بہتر یا میری کمپنی سے بہتر ہے کاران ایک نہیں ہے کاران ایک ہے ہم پہلی کمپنی ہے ہم سب سے بڑی کمپنی ہے ہم انڈیانز کمپنی ہے ہمارے پاس مجھے سے دعلاق ہے نا ایک فلم کا کہ میرے پاس گاڑی ہے بھنگلہ ہے آپ کے پاس کیا ہے تو بولتا ہے کہ میرے پاس ممار تو کوئی کہے اگر کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے یہ ساری چیزیں اگر کوئی ایسا بولے تو میں صرف ایک لائن بولوں گا کہ میرے پاس سمیر بھوٹی تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اتنی بڑی کمپنی میں ہیں کئی کاران ہے ہمارے پاس پورٹ کرین سب سے زیادہ ہے ہمارے پاس ہمارے ڈی پی سب سے زیادہ ہے ہمارے سب سے زیادہ ہے تو ایسے بہت سے کاران تو ہماری پروفائل آپ دیکھ لیجئے کمپنی کی پورٹس کی رینج دیکھ لیجئے سب سے سٹوری دیکھ لیجئے آپ کہیں سے بھی کسی بھی پیمانی پر کسی بھی ماپ ڈنڈ پر کس کے دیکھ لیجئے کوئی اگر میرے سامنے لیکن کوئی ایسا ہے نہیں جو جتنا میں نے دیکھا ہے جتنا میں نے گھوما ہے جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں مجھے آج تک کوئی موڈی کیر سے ڈیٹر انڈسٹری میں بہتر نہیں اور ہو سکتا ہے یہ میرا بھی سواس ہو ہو سکتا ہے یہ میری میری قسمت تو میرا بھاڑ یہ ہو لیکن میرا یہی ماننا ہے کہ اس اور اس اور اس کے ایک ایک کاران ہے میں گناتی گناتی تھپ جاؤں گا تو میں بہت لکھی ہوں کہ میں اس سسٹم میں ہوں اور اس کے سپورٹ کیا ہے مجھے سہارا دیا ہے سمرتھن کیا ہے اور آج ساری لوگ کو میں یہاں ہوں سو مجھے آج آپ سن کے ہمیں بہت کچھ پتا چلا تین طریقے سے جوائننگ ہوتی ہیں پروسپیکٹ کی ان کے بارے میں پتا چلا کون سی گلتیاں نہیں کرنی ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے ہمیں بتائی اور ہمیں پوری امید ہے کہ آج ہم نے آپ سے جتنا بھی سیکھا بہت 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 دھنی بہت بہت سیکھا بہت اچھا بھی لگا اور امید ہے بہوش میں بھی آپ سے ہم کئی ساری جانکاریاں لیتے رہیں گے تو آج کے اس آزادی کی پارش اللہ کے لیے اپنے سمیہ نکالا اس کے لیے بہت بہت دھنی